سواگت تھا آپ کا چینل فلمی میموریز میں آج کے ویڈیو میں بولیوڈ کے فیمس پروڈیوسر ڈائریکٹر اور ایکٹر مظہر خان جی کے فلمی کریئر کے بارے میں جانیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تھے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اگر چینل کا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں مظہر خان جی نے زیادہ تر مویز میں نیگٹو رول سی کیا ہے ان کی ڈیبیو موی آئی تھی 1989 میں جس کا نام تھا سمپرس اس کو اندرسین جی نے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں گریش کارناڈ مدھو کپور رامی شریج جیسری ٹی مظہر خان کول بھوشن خربندہ لیٹ کاس میں تھے یہ موی ایریج رہی آگلی 1980 میں تھی شان اس کو رمیس شپی نے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں مطاب بچن ششی کپور پرین باری راکی گل جار سترون زنا مظہر خان سنی دت موی ایریج رہی آگلی 1980 میں تھی دھنوان اس میں راجیس خانہ رینہ رائے راکیس اور اس میں مظہر خان شکتی کا پور لیٹ کاس میں تھے اس موی کو ہیٹ قرار دیا گیا آگلی 1980 میں آئی تھی روحی اس میں زرینہ بہا آشہ سچدیو مظہر خان اور سنیل دلوی لیٹ کاس میں دیکھنے کو ملے اس موی کو فلاپ قرار دیا گیا آگلی موی اسی سال میں آئی تھی درد اس میں راجیس خانہ ہیمہ مالنی پونم ڈلو اوم شوپری اور مظہر خان لیٹ کاس میں تھے اس موی کو باکس آفی پر ایریج قرار دیا گیا آگلی موی اسی سال میں آئی تھی ایک ہی بھول اس میں جیتیند ریکھا شوانہ آدمی ناظنین آسرانی مظہر خان اور آگل لیٹ کاس میں تھے اس موی کو ہیٹ قرار دیا گیا آگلی موی آئی تھی 1982 میں حد کڑی اس میں سنجیو کمار سترہان سنہا رینہ رائے رنجیتہ اور مظہر خان راکس رو سن تھے اس موی کو سمی ہیٹ قرار دیا گیا آگلی موی اسی سال میں 1982 میں آئی تھی آرد اس میں شوانہ آدمی سمتہ پارٹی مظہر خان کول بھوشہ کھر بندہ راج کینگوشن گورن لیٹ کاس میں تھے اس موی کو ہیٹ قرار دیا گیا آگلی موی اسی سال میں 1982 میں آئی تھی میں نے جینا سیکھ لیا اس میں کاجل کرن زرینہ بہاو مظہر خان ابی بھٹا چار شکتی کپور تھے آگلی موی آئی تی 1983 میں کالکا اس میں سترخن سنہا مظہر خان رامی شوری ساریکہ امجد خان رنجیت اور راج ببر تھے اس موی کو ڈیزاشٹر قرار دیا گیا آگلی 1984 میں تھی دھرم اور کانون اس میں دھرمین آشا پارک جیا پردہ راجس خانہ مظہر خان ڈینی ڈنزم پا تھے یہ موی اس سبھی ہٹ رہی آگلی 1984 میں آئی تھی بندیا چمکے گی اس میں بینود مہنا ریکھا جانی واکر مظہر خان امجد خان تھے اس موی کو فلاپ قرار دیا گیا آگلی موی اس سال میں آئی تھی سونی مہیوال اس میں سنی دیور پونم دلو زینہ تامان پران مظہر خان گلوشن گلوور تھے اس موی کو ہٹ قرار دیا گیا آگلی 1984 میں آئی تھی وانٹ ایٹ اس میں متھنچک رتی تینہ مونی دیپتنوال شمی کپور مظہر خان امشیو پوری تھے اس موی کو ہٹ قرار دیا گیا آگلی موی 1985 میں آئی تھی بھوانی جنکشن اس میں سترون سینہ ساشی کپور رتی اگ نوٹی زینہ تامان مظہر خان پران چوپڑا تھے یہ موی فلاپ رہی آگلی موی 1985 میں آئی تھی شیوہ کا انصاف اس میں جیکی سراب پونم دلو ونوود مہرہ مظہر خان شکتی کپور گل سنگرور تھے اس موی کو ایو ریچ قرار دیا گیا آگلی موی اسی سال میں آئی تھی گولامی اس میں دھرمین دھنچک رتی رانیتہ راجس مطا پارٹی رینہ رائے مظہر خان نصیرود دین سال لیٹکاس میں تھے یہ موی ہٹ رہی آگلی مو 1985 میں آئی تھی آنڈھی توفان اس میں موی سمی ہٹ رہی آگلی موی اسی سال میں آئی تھی بے پناہ اس میں موی کو ایو ریچ قرار دیا گیا آگلی موی اسی سال میں آئی تھی رہن دل جللات اس میں روما کانوزہ ریتو کھننا پروہا مصرہ مظہر خان تھے آگلی موی آئی تھی اسی سال میں مجھے ایک پسن ہے اس میں بھرات بھوشان کاجر کنہ رامیشوری مکیس کھنہ مظہر خان رضا مراد لیٹکاس میں دیکھنے کو ملے اس موی کو باکس آفیت پر فلاپ قرار دیا گیا آگلی مو 1987 میں آئی تھی ٹرمیلائن انٹری یہ انگلیش موی تھی اس میں کبیر بیدی مظہر خان کبیراج راورٹ سٹون جلالتاش رشتہ تھے آگلی مو 1987 میں آئی تھی آرات کے اندھیرے میں یہ حرار موی تھی اس میں دیپکا چپلیا مدھو ملوترا مظہر خان امتیاج خان تھے اس موی کو فلاپ قرار دیا گیا آگلی موی آئی تھی اسی سال میں ڈاک بنگلہ یہ بھی حرار موی تھی اس میں راجن سپی سپنا سجیت کمار مظہر خان راجن ناتھ تھے اس موی کو ہیٹ قرار دیا گیا آگلی موی تھی ایک نیا رسطہ اس میں ریکھا راجکران مظہر خان اوم شوپری سریند پال لیٹکاس میں تھے اس موی کو ایبریج قرار دیا گیا آگلی موی تھی نبے میں آئی تھی ایک نمبر کا چور اس میں شکوپتہ علی ریتا بہادری مظہر خان تھے اس موی کو فلاپ قرار دیا گیا آگلی موی تھی 92 میں آئی تھی انگار اس میں جائکیس راپ ڈیمپل کا پاڑیا نینہ گپتہ مزہر خان کادر خان تھے یہ مووی ہٹ رہی آگے انہیں سب دو ہزار میں آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا مزہر خان نے اس میں جائکی سراب نانا پٹ کر جو ہی چاولہ شاگفتہ علی کمار گورو جاوے جافر لیڈ کاس میں تھے یہ مووی ایک ڈیزاشٹر ثابت ہوئی تو ویورس یہ فیمس ایکٹر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر مزہر خان جی کی موویز کا باکس آفیس انالیسس تھا ان کی ایکٹنگ میں اور ڈائریکشن میں بننے والی کونسی مووی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی کونسی آپ کی فیوریٹ مووی رہی اس کے بارے میں کمن باکس میں ضرور بتائیں اور کس ایکٹر یا ایکٹریس کا یا پھر پروڈیوسر ڈائریکٹر کا باکس آفیس انالیسس آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کمن باکس میں ضرور بتائیں ویورس ہم ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں